بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آرین نالج اوفیشل میں خوش شامدین آپ کا میرز بان روح فحمد ایک نائے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ایک دوست بھائی نے کوسچن کیا تھا کہ بھی ہمارے جو باغ میں ہم نے خادے مکمل ڈالی ہیں لیکن پھول کم آ رہے ہیں ناظرین اگر آپ نے دسمبر جنبی میں گوبر کی خاد بھی ڈال دی پوٹاش ڈال دی فاس پرس ڈال دی نیٹروچن کی آجی قسط ڈال دی اس کے باوجود نائی پھوٹ آ رہی ہے لیکن پھول کم آ رہے ہیں پھل کم بن رہے ہیں اس کی جو وجہ ہے کی جو وجہ ہے اگر آپ نے پانی زیادہ لگا لیا ہوگا اس کے لیے ایک ہمارے دوست نے کہا کہ کیا ہم اس کے لیے کوئی میکرو نیوٹرنس کا سپریو وغیرہ کریں جی بھائی جان آپ بلکل خرچہ نہیں کریں جب تھوڑے دن گزریں گے پانی کی کمی تھوڑی جو پانی کی زیادتی ہے وہ تھوڑی کم ہوگی تو دوبارہ پھول لینے شروع کر دے گا اس ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارچ میں پانی آپ نے بالکل کم سے کم لگانا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ نے ہلکا پانی لگانا زیادہ بھر کے پانی نہیں لگانا کیونکہ بعد میں اوپر بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بارش کا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے پھر آگے آپ نے اتنا خرچہ کیا اور آپ کے پورا پھل نہ آیا آپ کا نقصان ہوا تو پھر آپ ہمیں کوسیں گے یا بعد میں یا کسی اور کو کوسیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے اگر آپ کے پودے کو ضرورت ہے یہ کہ اس کے وجہ سے آپ کے بغیر پودے آپ کو نقصان نظر آتا ہے تو پھر آپ مارچ میں ہلکا سا پانی لگا میکرو نیوٹرنز کا جو سپریہ ہے وہ ہم بھی ہم نے کی ویڈیو میں ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو ورست اپریل کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ جیسے ہم میکرو نیوٹرنز کا سپریہ اس کو پر کریں گے فال ہمارا فوراں بڑھوٹری کی طرف چلا جائے گا اور اس سے وہ ہمارے فال کا سیاد اچھا بننا شروع ہے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام افتحان کو پہنچا اپنے دعا میں رکھے گا پاکستان زندہ بڑا